بہت ہی عمد ہے جو میں سیریسی لی باہر آل جی سٹوڈیو میں گسوں اور جنید بھائی کی آواز جو ہے وہ کانوں میں ٹکرا رہی ہو اور میرے بڑا فیوریٹ گانا ہو اور پھر تو آغاز ہی کہ اب بات ہو جاتی ہے ہمیر آپ کو پرگرام میں اگر آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں سن رائز وید ادیل چلیں جی آپ لوگ کے میتجز یہاں پر بھی موجود ہیں اور پرگرام میں کافی ساری جو ہے وہ باتیں ہم کریں گے آج ہو سکتا ہے ہم ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا پرگرام میں ذکر کریں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایران کا ذکر ایران کا ذکر جو ہے نا وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور اس بہتا ہے ایران ہیڈنگ پرگرام میں بہتا ہے جیسے ٹرمپ صاحب کا ذکر کرنا ہے اسحاق ڈار صاحب اس آلریڈی آلریڈی ان ایکشن انہوں نے جو ہے وہ اب کافی زیادہ کلیرلی اپنے ایمبیشنز بھی بتانا شروع کر دیے ہیں اور جتنے بھی لوگ ایکنومکس کی تھوڑی بہت بھی سمجھ اور اکل رکھتے ہیں وہ آلریڈی انگشت بدندہ ہو چکے ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے جس سے اس کو میں آگے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں گا کہ کس شدید جلدی کا جو ہے وہ اس وقت شکار ہیں اسحاق ڈار صاحب جس سے آپ کو بہت ساری معاملات کی آگے کی جو ہے وہ تھوڑی بہت نوید ضرور سنائی دی جا رہی ہوگی لیکن خیر چلیں جی ساتھ بچ کے بائیس پر نہ دھو چکے ہیں جلی صاحب لوگ کے میسجز پر نظر ڈالتے ہیں کول بڑی کا میسج آیا ہے کہتے ہیں پرفورمنسز فرم پی اے سل ٹرولی میٹر then where are some of these players and why aren't players like شاداب نواز playing at their performed role اوکے آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پی اے سل ٹوینڈی 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 ٹو سٹیٹس for پاکستانی میڈل آرڈر and batting position اوکے جس میں شویب ملک کامران غلام آزم خان شاداب خان اوکے جی محمد حارس یہ بیسیکلی بتایا یہی رہے ہیں اچھے انہوں نے اچھا یہ چارٹ بنایا ہے یہ آپ بھی دیکھ لیجئے انہوں نے جو ہے نا پی اے سل کی پرفارمنس پر بتایا ہے اور انہوں نے بیٹنگ پوزیشن بتایا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی اے سل کی پرفارمنس ہی کرائیٹیریا ہے تو اس میں تو بہت سارے پلیئرز جو پرفارمنس کر رہے ہیں آخر وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں یاد رہے جی پی اے سل میں پشاور ظلمی کے لیے گیارہ میچز میں چار سو ایک رنس بنانے پر شویب ملک جو ہیں وہ ٹیم میں جو ہیں ٹاپ آف دی ٹیبل تھے سو چلنے دی آگے بھی مجھے ایک ایسی سوال نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی اس کو ہم آگے لے لیتے ہیں مبشیر نصیر صاحب کا میسیج آیا ہے ہمارے پاس اور کیا کہتے ہیں جی مبشیر صاحب یہ ہے کہ فنلینڈ دیزائنگ پرفیکٹ سکول کیا بات ہے جی زبردست فنلینڈ جو ہے وہ ایک سکول بنا رہا ہے پرفیکٹ سکول اور یہ اچھی انہوں نے جو ہے نا وہ چیز شیئر کی ہے اس کو میں بیل کہتا کرتا ہوں کہ یہ جو اریجنل ٹویٹ ہے اس کو میں ری ٹویٹ کر دیتا ہوں فنلینڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی مختلف ملک ہے اور ای تنگ اس ملک کی جو اپنی ایڈوانٹی جو انہوں نے نکالا ہے یا ان کی جو اپنی ایک یو ایس پی ہے پوری دنیا سے کافی منفرد ہے جس انداز میں فنلینڈ میں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے ہمارے ہاں تو بہت سارے والدین اور سکول سنیں گے تو پھر وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے مجھے یاد ہے کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں کے ایک سکول نے فنلینڈ سے کچھ آسادزہ جو ہے وہ بھلائی تھے اور انہوں نے کہا تھے ہمارے ٹیچرز کو آپ سکھائیں کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے پتہ نہیں میں نے سنا ہے وہ فنلینڈ کے ٹیچر ان کو کیا چینج کرتے ہیں وہ یہاں سے چینج ہو کر چلے گا ہے سو چلیں اللہ خیر کرے آگے بڑھتے ہیں جی اور کیا سین ہے ریاض بھائی کا میتج آیا ہے کہتے ہیں ایلون چاچا ہے ایلون چاچا ہے ایلون چاچا ہے اس میں جو ہے نا ایک کافی انٹرسٹنگ سین آیا اور وہ ہوا یہ ہے کہ ایلون مسک کے جو ہے نا ایک انٹرنیشنل ایک سٹارم کاؤس کر دیا ہے اور اس وقت کافی زیادہ مغرب میں وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں بکوز انہوں نے حال ہی میں جو ہے وہ یہ بات بتائی انہوں نے بیسیکلی اپنا ایک فارمولا ایک پریزنٹ کیا ہے انہوں نے ایک فارمولا پریزنٹ کیا ہے دنیا کو کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازہ ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے اس میں ایلون بھائی نے چار سجیشنز جو ہے نا وہ دیئے ہیں کہتے ہیں جی یعنی وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو ہے وہ سربراہی میں ایک ریفرینڈم وہاں پہ کروا دیا جائے اور اگر وہاں کی عوام یہ کہتی ہے روس کی جو وہ علاقے جو کہ روس نے اپنا حصہ بنا لیا ہیں وہاں کی عوام یہ کہتی ہے کہ جی روس گھر چلا جائے تو پھر روس کو گھر چلا جانا چاہیے crimea formerly part of russia as it has been since 1873 until khrushchev's mistake all right very interesting water supply to crimea showed okay and ukraine remains neutral okay تقریبا 2 million people have voted for یہ ان کے چار سجیشنز ہیں peace کے لیے in that region اور اس میں 38.6% people have said yes to elon musk's plan and 61.4% people have said no that means an overwhelming majority of the people have said that they don't agree to elon musk's plan تو جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ہے elon musk کے اس plan کے حوالے سے اور اس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ دیکھ لو دنیا elon musk جو ہے وہ کس کی line ڈو کر رہا ہے basically انہوں نے کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ elon musk جو ہے ویلادی میر پیوٹن کی ہی بولی بول رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور کیسی سین ہے اور یہ سین ہے that چلیں جاگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں عدیل where can I lodge complaint related to any banking matter دیکھیں اس کا جو پہلا first line of جو پہلا دروازہ آپ کھٹ کھٹاتے ہیں وہ بینک خود ہوتا ہے اور اگر آپ اس بینک میں complaint کریں گے وہ ہر بینک کا اپنا ایک complaint resolution کا ایک mechanism ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ yes there are there are suggestions کیا بول رہا ہوں دو تین چیزیں دیکھو نا ایک ساتھ اٹھے سیدھے الفاظ موں سے نگل جاتے ہیں there are اس طرح کے راستے ہر بینک بناتا ہے نا تو call center کا نمبر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور اب تو واقعہ تا ہے department ہے ہر department ہے بینک میں بڑے بڑے departments ہوتے ہیں complaint resolution problem resolution unit complaint resolution unit پتہ نہیں کیا کہ پیارے پیارے سے نام اس کے ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کام یہ کہہ دا نا کہ آٹ رائٹلی کہہ دا نا کہ بینک سے complaint resolution کام نہیں کرتے نہیں کرتی لیکن anyway اگر یہ تمام آپ جو ہے نا وہ یہ تمام دروازے آپ کھٹا چکے ہیں یاراج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ کوئی چیز نکل کر نہیں آ رہی ہے تو state bank of Pakistan جو ہے ان کا ایک بڑا زبردست complaint management کا طریقہ ہے آپ state bank کی ویب سائٹ پر جائیے اور آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کے complaint management کا سسٹم دیکھیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ state bank کے جو complaint کا جو سسٹم ہے اس سے banks کافی ڈرتے ہیں because state bank کافی سخت regulator ہے by the way I can tell you that so وہ دروازہ وہ option آپ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے چلنے جی اب دور ازاق صاحب نے جو ہے امریکہ کے security exchange commission اور یہ kim kardation کے حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے ہم ضرور اس پہ بات کریں گے kim kardation پہ ایک بڑا جرمانہ ہوا ہے ایک crypto currency کو crypto asset in fact platform کو push کرنے کے لیے ٹھیک ہے اوکی جی علی اشر صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایک تخیلاتی ٹیم جو ہے وہ بنا کے بھیجی ہے ورل کپ کی اور کہتے ہیں watch your opinion اچھا اس میں سب سے پہلے تو آپ حارس سہیل کو اٹھا دیجئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو حارس سہیل کو پاکستان کرکٹ کا ایک پاکستان کرکٹ کا ایک مسیحہ کے طور سے جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں honestly میں جیسے کہنا چاہئے یہ دیوانہ وار گھوم رہا ہوں ان انیلیس کے کوریڈور میں یہ بتانے کے لیے کہ حارس سہیل کی یہ جگہ کیا بنتی ہے دیکھو ODI ٹیم میں ہی ستھل بلیو کہ حارس سہیل اس کو ٹیم میں ٹرائے کیا جا سکتا ہے بہت ہم حارس راوف کی بات نہیں کر رہے ہیں گئیس we're talking about the batsman you know that chubby guy who played a very good knock in the 2019 world cup especially against نیو زیلین that was an excellent inning even though اس میں بابر کی جو سنچری ہے غالبن وہ بابر کے کریئر کی کم اس کم limited overs کریر کی اس کی one of the best innings for sure in very very difficult circumstances Mitchell سنٹنر کی ball square spin ہو ری تھی لیکن بابر نے کیا سنچری مالی تھی اس match میں حارس کا بھی بڑا important role تھا but حارس in T20 career he plays with a strike rate of 102 102 کی strike rate سے یعنی ہم اپنی middle class کی problem middle class middle order کی problem جو ہے وہ solve کرتے کرتے ہم middle order کی problem کو اور بڑھا دیں گے ہارس کو ٹیم میں لاکھے تو مجھے نہیں بتا گے اس کو کیوں لانے کی بات کی جارہی ہیں بارات اجا جی اتھر اکھر اکبال نجمی کہتے ہیں today is my daughter harim ather's birthday alhamdulillah she's currently doing her AS level in pure sciences this kindly wish her birthday before 7 30 oh my god it's just 7 30 on the dot right now i hope harim that you are listening to the program and happy birthday to you and wishing you a wonderful day and year ahead all right yusuf نواب تم نے یہ کتنی خطرناک والی تصویر شیئر کی ہے انڈے والے برگر کا کوئی وقت نہیں ہوتا یار دیکھو بات سنو مجھے تمہارے اس جملے سے ان principle کے اختلاف ہے یہ بن کباب ہے آپ کی جغرافیہ میں چینج کر دوں گا اس کو انڈے والا برگر کول سلو ڈالنا ہے جو بھی ڈالنا ہے آگے بڑھتے ہیں جی تیمور فرید خان کہتے ہیں ہاں یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کل میرے وات سیپ سے تین چار دگاؤں سے آیا انگلین کی ٹیم نے تو ہمارے خلاف ایسے بیٹنگ کیا جیسے ان کی ملکہ کو ہم نے ملکہ رہا ہے چلیں جی نیشنل آرکائیز علیٹی لائیر ٹرمپ ملکہ 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 ٹرمپ ٹرمپ ملکہ اچھا یہ خبر فائل کی ہے نیشنل آرکائیز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کون سے لوئر سے چیک کرنا پڑے گا کچھ لیٹرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں اس کی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آگے چل کے اس پر بات کی جا سکتی ہے دونال ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک لائیبل کیس یعنی ہتا کے عزت کا دعویٰ دیا ہے سی این این کے اوپر تقریبا کوئی چار سو اکتیس ملین ڈالر کا حرجانہ جو ہے وہ ڈالر ٹرم نے مانگا ہے اچھ آپ کو پتہ ہے کہ the hate affair between ڈالر ٹرم and cnnn that goes back a long way i mean donald ڈالر ٹرم تو اس کو مانتا ہی نی ہے ڈالر ٹرم تو مانتا ہی نی ہے وہ کہ you are fake news جب with this government اور جیو کے ساتھ with پرانی government ان کا پرسنل level کے پنگے ہو چکے تھے اس طرح ڈالر ٹرم کا ان سے پرسنل cnnn کے ساتھ جو ہے تو cnn نے اپنے پروگرام میں تواتر کے ساتھ ڈالر ٹرم کو تشبیح دی ہے اڈالف ہٹلر کے ساتھ اڈالف ہٹلر جو ہے وہ اس کی فلسفی یہ تھی بالکل ڈالر ٹرم اسی کی جو موڈر سوپر انڈا ہے اس کو فالو کر رہا ہے تو ٹرم has now said enough is enough my friend you gotta pay me 400 million dollars so 400 million dollars جو ہے نا ان کو پی کرنے سو لیچ کیا شادی کو پچیس سال ہو گا ماشاء اللہ کونگرچولیشنز فائٹر ہیں آپ لو فائٹر آل رائی پچیس سال ماشاء اللہ زبردست کیا بات ہے کونگرچولیشنز تو یو این آئی ازیوم مسٹر فیاض اوکی چلنے جی سوری وہ ہماری جنریلی نام چینجز کر گیا جاتا ہے بیسے کرس ڈیویڈ کے ساتھ تو شی بیکمز میشیل ڈیویڈ آل رائی ہمارے ہمارے کیا ہوگا اس کا نام ہو جائے گا میشیل کرس یہ کیوں ہے یہ باتیں میں پہلے کیوں نہیں سوچتا تھا مجھے نہیں کرنا میشیل نیمیشنز 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 میکنیشنز بیوٹیفل آجاتی ہیں اس طرف سے بھی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے آجا جی اور آجا آر آجا میسیج میں ہونے ہم نہیں کر سکتا لیکن ٹھیک ہے آجا جی مریم آدل سیس ملیون ڈالر کوششن کو بلڈ سٹون ہنج ملیون ڈالر کوششن مریم آجا پہل سٹون ہنج آپ کو بتا ہے کہ انگلن میں ایک بہت مشہور بلڈنگ ہے بلڈنگ کیا بولوں گا ایک مونیومنٹ ہے بہت سارے پتھر جو ہیں وہ ایک منفرد سے شیپ میں جو اور آرینج ہوئے ہیں پھر اس کے بعد اس کی بڑی سگنیفیکنس بتائی جاتی ہے کوئی کہتے ہیں یہ پریئر ٹیمپل تھا یا پتہ نہیں کیا تھا لیکن ایک بڑی مسٹری ہے سٹون ہنج اس حوالے سے آرٹیکل ہے آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اس کو ابھی شیئر کر لیتا ہوں چلیئے میسیجز آپ لوگ سٹاپ لافنگ اٹ یور کومنڈ فائٹر آن ڈا ٹوینٹی فیڈنگ اینیورسری ہاں یار ایک شادی بھی ایک کانسٹنٹ فائٹ ہے بہت سائی چیز سب مساگری کریں جو شادی کر چکے ہیں اور جنرلی اس میں ہم کامیاب ہوئی جاتے ہیں لیکن بہت سارے کامپرمائزز کے بعد ظاہر ہیں اب جیسے یہ خبر آئی ہے ہمارے دوست ارشد امام نے شیئر کی ہے کہتے ہیں سم مین وولنٹیر تو فائٹ ان یوکرین تو آوائیڈ وائیوز رشیان میئر یعنی کہتے ہیں کہ تقریباً ٹین پرسنٹ جو لوگ فائٹ کرنے یوکرین جا رہے ہیں رشیان وہ صرف اس لئے جا رہے ہیں کہ ان کو اپنی بیویوں سے بھاگنا ہے آرے وائیوز کے بریک کے چکر میں زندگی کے بریک نا لگ جائیں لیکن خیئر چلیں جی اوکر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے پڑے چلی میسیجز میں شامل کرتا ہوں کہ کہاں گیا بھائی حسنین گوڈ مورننگ کہتے ہیں فضل فیضی صاحب thank you so much مزاویل مقصود کہتے ہیں ان کے بچے کہتے ہیں ریان شفان مقصود گوئنگ ٹھیک ہے جی that's a very nice view and good 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 اوکے جی اتاور ریمان صاحب نے ایک ٹویٹ شیئر کیا ٹیسلا کا ٹیسلا کا ٹویٹ آیا ہے تین گھنٹے پہلے کہتے ہیں the brain of your tesla neural network with one billion parameters completing 144 trillion operations per second کیا بات ہے جی زبردست tesla سوچیں یار اگر مشین کا یہ حالت انسانی دماغ کیا کیا کرتا ہوگا نوال thank you so much good morning umair babar says please wish 10th birthday to my son arham umair he is in new jersey کیا بات ہے یار arham happy birthday to you mate اور arham سنتو نہیں رہا ہوں گے program ہمارا لیکن i'm pretty sure ان کے ابو جو ہیں وہ program record یا میری گفتو کو record کر کے ان کو اوپر بھیج دیں گے new jersey میں ہے وہ کیا بات ہے زبردست selیم bought کہتے ہیں do we have to believe that the dollar will go down under 200 ultimately you'll start selling reserves but then what we will be in crisis again of being maintaining less reserves and then it will go up to 240 plus absolutely selیم آپ تو بلکل ٹھیک بات بول رہے ہیں اس hargdar کی پولیسی کے ساتھ تو مسئلہ یہ یہ ہے اس hargdar صاحب بسیکلی جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ریال ایفیکٹیو ایکسچینج ریڈ کا نمبر آیا ہے وہ تقریبا کوئی 93 94 پہ آیا تو وہ یہ کہ رہے ہیں کہ اس کو 100 پہ آنے کے لیے تقریبا it has آئی ایم ایف جو ہے it is going to come very hard on you because آپ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے اس میں آئی ایم ایف نے مارکٹ ڈریون ایکشینج ریٹ کی بات کی ہے آہ اور دیکھتے ہیں کہ عساق ڈار صاحب کس حد تک وہ انہوں نے ابھی میں نے سنا ہے کہ شازیب کے پروگرام میں یا شازی بہت ہلکا آتا انہوں لیگیوں پہ سیریس ٹی ورنہ تو اتنا لوس بالز پھیک رہے تھے اس انٹرویو میں کہیں سے بھی پکڑھ گھماتا ان کو لیکن خیر ایم ایوی چلنے جی تو کیا ہوا اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ میں آئی ایم ایف سے بہتر طریقے سے نیگوشیئٹ کر سکتا ہوں شاہ کو پتہ ہے کہ مفتا اور ڈار اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے مفتا نے اپنا پرسون ٹوئیٹ کر کے جس میں انہوں نے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی کم ہونے کے حوالے سے اس کو ارسپونسبل قرار دیا تھا آئی ایم ایف کی پرمیشن کے بغیر تو اس کا مطلب یہ آئی ایم ایف کی آئی ایس ٹو گائز آج مفتا نے جو ہے وہ کچھ باتیں بھی کی ہیں اور آج میں دیکھ سکتا ہوں یہ دنیا اخبار میرے سامنے رکھا وہ ہے جس میں مفتا اسمائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ وزارت سے ہٹائے جانے پر مفتا نے شکایات کے امبار لگا دیے کہتے ہیں جتنا عرصہ کابینہ میں رہا اتنا جیل میں بھی گزارا روز سن رہا تھا ڈار ساب آ رہے ہیں ایک فیصد افراد ملک چلا رہے ہیں پیٹرولیم مشنوعات کی سبسیڈی نہیں ہونی چاہیے ایک فیصد جو ملک چلا رہے ہیں آپ خود ان کے لیے کام کر رہے تھے یا چھوڑ دیتے نا حکومت چھوڑ دیتے بولتے یار میں اس ایک فیصد استحسالی تبکے کے لیے میں کام نہیں کر سکتا بکوز رمیمبر مفتا بارحال ہم جب اقتدار میں ہوتے تو ہمیں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا ہوتا بہت کم لوگ میں جو تو نہیں یاد پڑتا پاکستان میں پرنسپل کی بنیاد میں کوئی اقتدار کبھی چھوڑ کے گیا ہوں لیکن آپ کو یہ فائدہ نہیں ہے بوس I'm sorry to say you have been embarrassed by your own party you just don't fit into you never fitted into this party called PMLN یہ ایک مخصوص mindset کی پارٹی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت اگر کوئی بندہ تھوڑا سا different سوچ کا آ جائے تو اس کی جگہ نہیں بنتی دریسنگ روم same goes with PMLN so he has been used he has been used as a tissue paper and he has been thrown now so اب کیا فائدہ مفتا بھائی آگے بڑھتے ہیں اور کیسینا حسن اکبال کہتے ہیں ایران revolution انشاءاللہ اللہ کرے جی ایران کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے autocracy کے خلاف and زارہ آپ نے مجھے ایزارہ اکبر نے ایک ویڈیو بیجی ہے زارہ is all set to make her hollywood directorial debut with the film brilliance featuring maheera khan and will smith will smith will produce the movie اچھا ابھی maheera khan confirm ہو گیا ہے that she's in negotiation but sharmine is producing sorry is directing that movie and will smith great actor we know that لیکن اس وقت will smith جو ہے doctor وہ پتا ہوگا کہ وہ جو تھپڑ گیٹ آیا تھا دیورنگ آ آ آ آ آسکر آوارڈ جو پچھلے ہوئے تھے اس تھپڑ گیٹ کے بات سے یہ تھوڑے س آؤٹ کاس سے ہوئے میں will smith تھوڑا س خودے لین کر دیا but hopefully ایکٹر اگر سیاہ فارم ایکٹرس کی بات کریں تو اس وقت ہولیوڈ کے top 5 سیاہ فارم ایکٹرس بلکہ ہو سکتا ہے top 5 ایکٹرز میں اس کا شمار ہوتا ہو لگر سیاہ فارم میں بات کریں زہرہ ڈینزل واشنگٹن سیمیل L. Jackson and then یہ ان کا انام آتا ہے زہرہ جو بڑے اگر ہم حضرات میں بات کریں so but what an opportunity شرمین we should be so proud of her and mahirah what is that going to do to her career man amazing فاہیم علی خان کہتے ہیں اسلام علیکم may allah give you strength prosper thank you so much sir بہت شکریہ دعاوں کا مہناز ابراہیم حسان عائشہ how are you انار گلا فریدی کہتے ہیں اسلام علیکم عدیل بھائی صبح بخیر آپ کیاس نہیں سمجھتے کہ موجودہ کرکٹ ٹیم میں کچھ سینئے کھلاریوں کی جگہ دوبارہ یار اب رہنے دیں پتہ ہے یار اب یہ ٹیم جیتے یا ہارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں ان سے پیار ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ٹیم یہی ہے اب اب ٹیم چینج نہ کریں بس اب بہت دیر ہو گئی ہے یار انیس دن میں تو آپ کا پہلا میچ ہے اس کے درمیان آپ کو کرکٹی کھیل نہیں ہے ایم سوری آپ کو پتہ ہے نا جی پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ پہنچ گئی ہے اور نیوزیلینڈ پہنچ پاکستان مطلب فرائی دی یہ تو ساتھ بجے میچ ہے ہمارے شو کے دوران میچ چل رہا ہوگا اور تیسرا میچ بھی پاکستان نیوزیلینڈ بھی میچ ساتھ فالو کریں گے اس میں صحیح ہے تو ماشاءاللہ پاکستان خواتین جیت لی لیکن اس میں ایک پاکستان امپائر کا بھی ذکر ہو رہا ہے جن کا نام سلیم امتیاز پاکستان کی ومن ٹیم کی پلئیر ہیں اور مجھے خوشی ہوئی دیکھ کہ سلیم امتیاز ہیں یہ ہمارے سکول میں سپورٹ تیچر ہوا کرتے رہے ہیں ان کی فیملی میں ہے شروع سے اچھا بچ 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 وی نائس کپل مس سلیم اور سر امتیاز اور سو گوڑ تو سی کہ ماشاءاللہ ایک تو کائنات اس دن ریلی ویل اور ماشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں موجود ہے شہر ون امیس ریکنیز فیسز پاکستان ومن کرکٹ اور مس سلیم سپورٹ تیچر تھی سکول میں ہمدار پابلک سکول میں پاکستان جو انٹرنیشنل میچ سپروائز کر رہی ہے کیا بات ہے زبدست کہتے ہیں جی اے سی 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 دیسیشن تو ہی فیمیل امپائر پینل اٹی ایش کب اوپن ڈور سلیم امتیاز بیری نائس بیری نائس لیے بجے کے بعد سو اس آوار کے بریک کے بات سو ابھی ہم بڑھ بریک کی جانے ملتے اس کے بعد don't go anywhere and keep listening and then we have got good morning thank you so much shahean hope you're doing fine and ھیک ہے زوہی بٹ ساپ بالکل جی and کہتے ہیں evergreen گانہ زبردست عرشد گمرا کہتے ہیں i was in the middle of typing کہ آج تو لگا دیں کہو ایک دن کیا بات کیا بات زبردست عجا جی اس کے لیو زیشان عبدی کہتے ہیں please avoid نیپا چورنگی پہلے سے ہی worst حال ہے نیپا چورنگی کو avoid کریں سنے بہت بیٹ سین چل رہا ہے وہاں پہ اور گوگل مپ نکال اپنا چیک کر لیں ہر دفعہ پھستے ہیں روٹ نہیں چینج کرنا پھستے ہیں ہر دفعہ جو کیاد آگیا مجھے وہ کیلے کے شلکے والا لیکن کیا کہہ سکتے ہیں آجا جی سمینہ کہتی ہیں عدیل بھائی آیا after cricket match football match اساق ڈا discussion do you think we need to talk on mental health and depression also اب دیکھیں اتنی سارے triggers ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا اس کو بچنے کے لیے سو ٹھیک ہو گیا and then آم شارک advice آپ کہتے ہیں سر ڈار صاحب کو پہلے جانا تھا سب economic issues ٹھیک ہو جاتے it seems IMF is also giving him so much room what a bias but will we see election happen when جو بھی ہونا ہے جلدی ہونا ہے یہ تو اتنا اندازہ ہے جلدی بتا رہی ہیں کہ جلدی ہونا ہے ٹھیک ہے اوکی چلیں ہم جلی سے آج کی افرات میں شامل خبر نظر دالتے ہیں کل کی دو بڑی خبر تھی دونوں لیگل بنیاد پر آئی ہیں آج آپ پتا ہے پاکستانی سیاست سڑکوں پہ کم اور کوٹوں میں زیادہ ہو رہی ہے اور یہی ہوا ہے جی امران خان کی معافی قبول توہین عدالت کے اس ختم چیئرمن بی ٹی آئی کا رویہ قابل اتمنان کچھری جا کر خاتون جج سے معافی مانگنا اچھا اقدام یہ لارجر بنچ کا متفقہ فیصلہ ہے عمران خان نے نیک نیتی ثابت کر دی ہے اس کے علاوہ مریم کو پاسپورٹ واپس کر دیا گیا کہتے ہیں مخالفین آ جائیں تو زمین آسمان ایک ہوتو زمین کیا کہتے ہیں نیب کی درخواست جو ہے منظور کر دی گئی یہ نیب نے کہا تھا جی ان کو اگر پاسپورٹ واپس کر دیا جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گیا جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سینہ پولیس سیلاب ریلیف آپریشن میں مصروف بلدیاتی انتخابات تین ماہ کے لیے ملتوی کیا جائیں سندھ حکومت کا الیکشن کمیشن کو خط یار یہ کیا لوگ ہیں یار کراچی میں کون سی پولیس ریلیف پوری پولیس تو سندھ کی یہاں پر آگے ویڈی ہوئے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ ریلیف کے لیے وہاں پر گئے ہیں الیکشن کمیشن کا اہام اجلاس آج متوقع سلابی صورتحال کے باعث فلال کہیں بھی پولنگ نہیں کرائی جا سکتی کراچی میں سیکیورٹی کے لیے پولیس فورٹ کی دستیابی بنیادی مسئلہ ہے صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے خط میں آئی جی سندھ کے خط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے پولیس چیف نے نفری کی شدید کمی کے باعث الیکشن کی سیکیورٹی یو ڈی جنر سے معذوری ظاہر کر دی ہے صوبائی الیکشن کمیشن کی زیر سزار ادلا جا آئیل بھی ویری ویری سپرائز اگر صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی بات نہ مانے بکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے ہینڈ پک قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بٹھائے گئے ہیں سو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے خیال چاہے آپ کراچی والے اب نہ ہی سمجھے یہ لوکل الیکشن یہاں پہ نہیں ہونے یہ فیصلہ آ جا جائے گا لیٹس سی کیا ہوتا ہے اگر تین مہینے ان کو نہ بھی ڈیلے ہوا تو کمس کم ڈیڑھ مہینہ دو مہینے تو یہ ڈیلے کری دیں گے بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے عساق ڈار صاحب کہتے ہیں ڈالر کی قدر حقیقی نہیں دو سو سے کم ہو جائے گا وزیر آزم کو کہہ دیا آئی ایم ایف جانے میں یا ڈیل میں میرا کام مفتہ کا نہیں کیا ہے کیا وزیر آزم کو کہہ دیا آئی ایم ایف جانے یا میں ڈیل میرا کام مفتہ کا نہیں جس طرح مریم کو انصاف ملا امید نواز شریف کو بھی انصاف ملے گا کیا بات ہے یار آگے بڑھتے ہیں وزارہ سے اٹھائے جانے کے بعد مفتہ اسماعیل کے شکایات کے ہم بات جتنا عرصہ کابینہ میں رہا اگر اساق ڈار صاحب پاکستان آگئے ہیں ان کے لیے ساری آسانیاں یہاں پہ کریئٹ کر دی گئی ہیں مفتہ کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے اگر آگے پڑھتے ہیں اور یہ سین ہے لور ہائی کورٹ مونس صلائی کے خلاف منی لانڈری کا مقدمہ خارج کرنے کا حکوم امران خان کہتے ہیں اب چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے کا کیس ہی بننا رہ گیا ہے تحریق انصاف کا بارے ربیل اول کے فوری بعد ازادی مارچ کا فیصلہ اور اس کے علاوہ ابھی آپ پہ رکھ جاتے ہیں بکاوز تائم چیک اور کمرشل بریک کا ہوا ہے وقت ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سیڈون کو انیویر اور کپ لسننگ ورگن باک گائز ایک بار پھر سے خشام دی دس ازا سن رائز شو اتنی ادیل ازر اور گود مارن کے دوستے پرگرام بھی تیورن کیا بات کرتے ہیں کھیلوں کی حوالے سے and let us start with cricket اور cricket میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے women asia cup کے حوالے سے women asia cup میں پاکستان کی women team نے mashallah back to back دو کامیابیاں حاصل کی ہیں back to back two thumping wins پہلے میچ میں تو ملیشیا کو شکست دی تھی لیکن کل پاکستان نے جو ہے وہ دوسرے گیم میں شکست دی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو کل جب ہمارا شو چل رہا تھا دوست پر اس match کا آخاص ہو گیا تھا اور آخاص سے ہی لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے حالات تھوڑے پتلیں ہیں اور ان کے شروع میں جو ہے نا وہ کافی سارے کافی کلاری جو ہیں وہ ان کے آؤٹ ہو چکے تھے لیکن پاکستان نے بہرحال جی بنگلہ دیش کی ٹیم کو رسٹرک کیا پاکستان نے on one انوین کے ان کو ڈبل فگر میں بھی پاکستانی ٹیم نے جو ہے نا وہ ان کو پہنچنے نہیں دیا سو یا سیونٹی رنز پہ پوری بیس اوورز میں وہ بنا سکے آٹھ پکٹوں کے نقصان پہ اور جواب میں پاکستان نے اس ٹارگٹ کو جو ہے وہ صرف ایک وکیٹ کے نقصان پر پورا کر لیا اور پاکستان کی جانب سے مین آف دا میچ رہی پلیئر آف دا میچ پلیئر آف دا میچ رہی صدرہ آمین نہیں کسی بولر کو نہیں دیا نہیں بولر کو نہیں دیا انہوں نے ویسے ڈائینا نے اچھی بولنگ کی تھی ڈائینا نے تین آور میں گیارہ رن دیئے دو کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا ان کا بھی پورا سپیل نہیں کروایا یہ کیا بابر والی حرکتیں ہو رہی ہیں ویمنٹ ٹیم میں بھی لیکن خیر چلو جی کوئی بات نہیں صدرہ آمین ویل ڈان 36 رنز بنائے انہوں نے 35 گندوں پہ اور بسمہ معروف نے 12 رنز بنائے 20 گندوں پہ ٹھیک ہے چلو جی ویل ڈان تو پاکستان ٹیم نے دو میچے کھیلے ہیں دونوں میچے انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے انڈیا کا بھی یہی سین ہے دو میچے دونوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور سنگل لیگ کی بنیاد پر زیارے ٹورنمنٹ کھیلا جانا ہے جس میں پاکستان بانگلہ دیش اور ملیشیا کو تو ہم ذکر کر چکے ہیں انڈیا of course چامل ہے اگر صحیح مانو میں کئی ورلڈ کلاس ٹورنمنٹ میں کھیل رہی ہے that's the indian women's side then of course there is shri lanka there is uae and there is thailand there as well in this tournament ٹھیک ہے اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے جی کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی ہے نیو زیلند جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نیو زیلند اور بنگلہ دیش پر مبنی ایک ٹرائنگلر سیریز جو ہے وہ ہونے والی ہے اور اس سیریز کا خاص جو ہے وہ اس جمعے سے ہو رہا ہے جمعے کو صبح ساتھ بجے پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوگا اور پاکستان جو ہے ظاہر ہے وہ more or less وہی ٹیم ہوگی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی انگلن کے خلاف سیریز میں کھلائی ہے شاہین شاہ فریدی اور فخر کی بات کریں اب لیکن فخر is no savior فر پاکستان ٹیم ہمیں یہ بات پتا ہے بڑا شاہین شاہ فریدی کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے وہ ہمیں پندرہ اکتوبر کو after the conclusion of this سیریز یا جہاں پہ پاکستان کا جو ہے وہ پہلا میچ ہونا ہے against انڈیا we know on the 23rd 19 دن رہ گئے ہیں ابھی اس میچ میں چھیک ہے اور کیا سینہ جی رمیز راجہ کا کل ایک ویڈیو میسیج آیا آپ نے شاہد دیکھا کل رمیز راجہ نے جو ہے وہ یار پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے مجھے تو واقعی وہ ان کا میسیج سمجھ میں نہیں آیا پہلے ہوں پہلے اپریشیٹ کیا لوگوں کو جی چھا گئے اور سات میچس کی سیریز تھی ہم سوچ رہے تھے کون دیکھنے آئے گا لیکن عوام چھا گئی پھر انہوں نے کہا جی پاکستان ٹیم ایسی تو پاکستان ٹیم نے ہم switch on and off نہیں کر سکتے یار رمیز راجہ کوئی پچھلے یہ کوئی اسحاق ڈار تو نہیں ہے کہ وہ ایک ہفتہ پہلے آئے ہوں اور کہیں کہ یار میں تو اب سمال ہوں گا چیزیں کسی کو پوچھنا پڑے گا وہی رمیز راجہ جو آج سے دو سال پہلے پاکستان ٹیم بلکہ بابر آزم سب سے شدید ترین ترقیت کیا کرتے تھے ایس ایک کومنٹیٹر ایس این اینلسٹ ان کا جو یوٹیوب چینل جا کے آپ دیکھئے لیکن یہی جب اب چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بن گئے تو ان کے تو بلکلی ڈیفرنٹ تیور ہے ان کے بلکلی ڈیفرنٹ ان کی بات کرنے کا انداز اور یہ ساری باتیں ہیں کہ ہم ایسی کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں ہم ایسی نہیں کھیل سکتے ہیں تو بھئی آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک سال میں کیا کیا ہے کسی نے کسی کو تو یہ سوال پوچھنا چاہیے ان کے ساتھ لیکن خیر چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے کہتے ہیں جی پرانے وقتوں کے انداز سے کھیلنے کا تجزیہ درست مانتا ہوں مگر ٹیم اسی انداز سے جیتی بھی ہے بٹن دبا کر آسٹریلیا جیسی جارے مزاج بننا ممکن نہیں ہے چلیں جی آئندہ چار سال میں تیار گھوڑے ملیں گے موجودہ ٹیم پر اتنا ہی دباؤ ڈالیں جتنا وہ سہ سکیں چلو بھائی چار سال کا ٹائم دے دیا ہے رمیز بھائی نے آج سے چار سال پہلے بھی کسی نے یہی بات کی ہوگی بٹ بہرہ علاقے بڑھتے ہیں مورکی حسین ہے پاکستان جونئر لیگ کا آغاز ہونے والا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا اس کی بھی ٹائمنگ میں کچھ چینجز کی ہیں ڈبل لیک کے میچے سے سبح میں میچے رکھ دیئے تھے بگر آپ جونئرز کو میچے دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جونئرز کو لانا بھی پڑے گا سکولوں کے بچوں کو سکول کے ٹائم پر بچوں کیسے لے گا رہیں گے لیکن بارال آپ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے پاکستان جونئر لیگ یہ قدافی سٹیڈیم میں ہونے والا ہے اس میں جو ڈبل ہیڈر ہوں گے وہ دوپہر ڈیڑھو بجے ڈبل ہیڈر مطلب ایک دن میں جو دو میچے ہونے ہیں دوپہر کو ڈیڑھو بجے اور شام کو چھے بجے جو ہے یہ ہوں گے اور سنگل ہیڈر جو ایک میچ ہونا ہے وہ شام کو چھے بجے ہی کھیلا جائے گا اوکے اور ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر ہم ذرا رکھتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں ویسٹن ڈیس کی اور ویسٹن ڈیس کرکٹ میں آپ کو پتہ ہیں یہاں بھی تھوڑا سے ہیں ڈسپلین کے ایشوز اور مسئلہ مسائل ہیں اور ان کے جو ایک کافی امپورٹنٹ پلیئر ہیں جن کا نام شرمون ہٹمائر ہے ہٹمائر جو ہیں ان کو ویسٹن ڈیس کے ورلڈ کپ کے سکوارڈ سے جو ہے نا وہ ڈروپ کر دیا گیا ہے because he did not catch the flight that he was supposed to ہٹمائر جو ہیں ان کو 1st اکٹوبر کو فلائی کرنا تو نیو یورک اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ travel کرنا تو آسٹریلیا کے لیے لیکن ان کے کہنے پر ان کی فلائی جو ہے وہ 1st اکٹوبر سے change کر کے 3rd اکٹوبر کر دی گئے انہوں نے کہا for some family reasons he cannot travel on the 1st of اکٹوبر but he did not catch the flight on the 3rd of اکٹوبر as well اور انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا جناب جو cricket west indies ہے ان کو بتا دیا کہ نہیں وہ 3rd کو بھی travel نہیں کر سکتے جس پہ جو ٹیم کے ان کی ٹیم کے جو مینجر ہیں ان کے جو کوچ ہیں ان فاکٹ جیمی آرمز انہوں نے یہ بول دیا کہ بھئی اگر یہ بندہ نہیں آرہا تو پھر اب میرا خیال سے اس وقت فردر کوئی جو ہے نا ہمیں وہ نہیں دینا چاہیے کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے and he's out of the squad now اور ان کی جگہ جو ہے وہ شمار بروکس جو ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے as ہٹمائرز replacement ہٹمائرز can be we know he can be very aggressive and can be very dangerous at times but what an opportunity for brutes there یاد رہے جی یہ جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے یہ ابھی ورلڈ کپ کے لیے ظاہرہ روانہ ہو گئی ہے لیکن ورلڈ کپ سے پہلے بھی they will be playing a few T20 matches ان کی ایک T20 matches کی جو ہے وہ سیریز ہونے والی ہے اور یہ سیریز ان کی آسٹریلیا کے خلاف ہوگی جس کے لیے جیانا کل پہلا match ہونا ہے T20 matches جو ہیں یہ ہونے والے ہیں ویسٹ انڈیز یاد رہے they will be they will be playing their matches against UAE Netherlands Scotland اور ان کا جو جو ورلڈ کپ کا جو qualification کا راؤنڈ ہے اس میں یہ Scotland اور Zimbabwe اور Ireland کے خلاف جو ہے یہ کھیل رہے ہوں گے یا تو ان کو qualification کے مرلے سے آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کو ہوتے ہوئے گزرنا ہے ٹھیک تو یہ ہوگا ایک cricket کی بات اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جاتے جاتے ذرا فوٹبال کے حوالے سے اور فوٹبال کے اوکے جی فوٹبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور فوٹبال میں جی چامپئنس لیگ کے مانچز یوروپ کا جو elite club football tournament ہے وہ آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ شروع ہوگا اور پونے دس بجے پاکستان ٹائم جو ہے وہ بائن مونک ویل بی ہوسٹن وکٹوریا پلیجن اور لیورپول کی ٹیم جو ہے وہ آج رات بارہ بجے جو ہے دے ویل بی ہوسٹنگ رینجز اوکے جو جو سکوٹش سائیڈ ہے رینجز دے ویل بی ٹرابلنگ جو لیورپول انفیل میں یہ میچ ہون ہے اس کے علاوہ ٹارٹنم ہوت سپرز جو ہے وہ بھی آج ایکشن میں ہوگی اور ان کا مقابلہ فرانکفورٹ کی ٹیم کے ساتھ ہوگا اور یہ میچ جو ہے فرانکفورٹ میں ہی کھیلا جائے گا نا لیورپول has been struggling ان کا جو start of the season hasn't been very good اور ان کا اگر ہم بات کریں even even champions league کی so they have won one game and they've lost one game so یہ میچ even though رینجز اپنے دونوں matches ہاتھ چکا ہے so this should be an easy game for لیورپول but as I said it's a team which is struggling for a form right now اس کے لابا tottenham جی بالکل ان کو تو خیر Arsenal نے ٹھکانے لگایا ابھی آرہ ٹھیک ہے آکے کل جو ہے وہ Chelsea اور Manchester United and Manchester City یہ سب action میں ہونے والے ہیں آرہ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی زانے بریک کے بعد گانا سنتے اب آپس آگے اپنے پرگرام پر کنٹینیو کریں گے so don't go anywhere and keep listening لیکن this was this was amazing album یار اس کے بہت بہترین album تھی یہ کیا بات ہے چلیں جی what have we got امیر احمد شیخ کہتے ہیں as per islam it is incorrect to change the name after wedding اچھا یہ میرے پاس دو میں تین messages اس طرح کیا ہیں جس میں یہاں پہ اسلام کا کوئی کوئی میرا تو خیال ہے کہ اس پورے مسئلے کا نام چینج کرنے کا اس کا اسلام سے تعلق کیا بنتا ہے بھائی مجھے یہ بتا دیجئے اب ہم ریفر کریں قرآن اور سنت کو بھر بات کرتے ہیں نام چینج کرنے کے حوالے سے کہ اس کا دینیاد سے تعلق ہے مجھے اسٹیبلش کر کے دیجئے آگے بڑھتے ہیں اور اسدرانہ صاحب کہتے ہیں کافی سارے لوگ اساق ڈار صاحب مجھے نہ لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اساق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کروں تو کرتا ہوں بات یا اساق ڈار صاحب نے کل جو انٹرویو دیا میرا پچیس سال سے آئی ایم ایف کے ساتھ میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں یہ ان کی اپنی پرفارمنس پہ انہوں نے اتنا بڑا سوالیاں نشان بنا دیا کس طرح بول دیتے ہیں یہ باتیں تلہ خبیب کہتے ہیں پی ایف سیڈی فور کراچی جو پچھلے پندرہ بیس سال سے ہے وہ یہ پی ایف چپٹر سکول ہے جو سٹی سکول والوں کا ہے یعنی حد کر دی کراچی کتنی امپورٹنٹ شہرہ کو وہ پورا بلوک کر دیتے ہیں بکوز دیرہ یہ امید لگانا کہ والدین چیزیں فکس کریں گے والدین تو ہمارے ہی جاہل نام سوری ایڈو سو میں خود والدین ہوں لیکن جتنی جہالت کا مظاہرہ ہم والدین سڑکوں پر بچوں کو سکول چھوڑنے اور لے جانے کے موقع پر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کمال ہو گیا اور وہاں مین آٹری شہر کی ایک مین روڈ جو ہے اتنے بڑے انڈسٹریل ایریا کو لنک کرنے والی روڈ ایک صرف سکول کی اس حرکت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے بہرحال آپ کو پتا ہے جی کس پرمیسز میں بناوا ہے آپ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن خیر چلیں جی اس کے علاوہ یہ نیپا چورنگی کے حوالے سے بھی کافی میسجز ہیں ہمارے دوست فیصل کریم صاحب نے تھوڑی در پہلے مجھے وائش نوڈ بھیجا اور ہمارے سامہ ٹی وی کے ہوسٹ بھی ہیں اور ابھی تھوڑی در بعد ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوئی ہوں گا ابھی ٹی وی پہ انشاءاللہ نو بجے کے بعد تو فیصل نے بتایا پورا بتایا کہ عدیل بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیپا چورنگی والے آلٹر نوڈ لے آلٹر نوڈ لینا ہی کافی ہے بکوز آلٹر نوڈ جہاں سے آپ لیں گے وہاں پہ آپ فسیں گے میرا اب یہ سجیشن ہے یا جلدی نکل جائیں چھوڑا سا ٹرافک کو بیٹ کریں صرف یہ گئی چیز رہ جاتی ہے ورنہ بہت بیٹ سین چل رہا ہے ایک تو یہ دوسرے ڈاکٹر ہمائیوں نے میسج کیا بھی تھوڑی دیر پہلے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو کیونکہ شہر تو یتیم چھوڑا وا ہے کوئی پوچھنے پوچھنے والا ہے نہیں اس کا تو یہ جو چرسی ہے آپ کو بتایا ان کو چوریوں کا شوق ہوتا ہے اور یہ جو اپنا مال سمجھتے ہیں گھٹر کے ڈککان ان کے ہوتے ہیں جہاں کوئی میٹل روڈ کئی سے نکل سکتی ہے اس سرکار کی وہ بیچ کے اس کو لوہار کو بیچ کے پیسے لے کے وہ اس کی چرس پیتے ہیں یا ہیروین پیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی یہ جو آپ کے میٹیلک بیریئرز وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں فلائی اوورز کے اوپر نازمہ بات فلائی اوور کیونوں نے خاص طور سے بات کی کہہ رہے ہیں جی وہ توڑ کے لے جا رہے ہیں وہ ٹوٹے جا رہے ہیں غائب ہوتے جا رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو گرین لائن ہے اب اس کی جو فینسنگ بنائی ہوئی ہے جو میٹیلک وہ بھی اب ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کاٹ کے چوری کر کے لے جا رہا ہے اور سرکار کو جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمم کہلیں جی سارا خان کہتی ہیں I've kept my maiden surname but had to get myself registered as married on Nadra record after marriage interestingly they removed me from the family tree in spite of the fact that I still carry my father's name as my surname that is surprising اب married تو بتانا پڑے گا نا یار married تو وہ تو ضروری ہے بتانا میں تو صرف نام چینز کرنے والی بات کر رہا تھا اچھا جی فیزان کہتے ہیں نیپا بلوک جہور چورنگی بلوک کینٹ to airport road full of patches بلوک how can we connect to the شارع فیصل ہیلیکپٹر 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 ی said ایڈیا برا نہیں ہے کسی antrepreneur کے لئے کیا خیال ہے then we have got منی رحمت صاحب کہتے ہیں I think PCB should train رزوان and barber to answer questions or technical grounds during the press conferences I have always seen رزوان just giving درس against technical questions ہمارے ہم بڑی ویلیو ہوتی ہے بھائی کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ نام کے حوالے سے ہوئی بات ہمارے ہم دہرہ آپ ذرا جب دین کا ذکر کر دیتے ہیں تو جتنا بھی آپ پریشر میں ہو ذرا لوگ بھی تھوڑا سے تھنڈے ہو جاتے ہیں اور مہلے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلیڈ ہے I think the quality of answers that you get from these guys یار دیکھو نا اب تو بات ہو گئی ہے کہ بابر اب کوئی نو وارد کپتان بھی تو نہیں ہے بابر has been our captain for a significantly long time now he's back کتنے ہیں تین سال تو میرے خیال سے بابر کیا دو سال تو کیپٹنسی کو ہو گئے ہیں وہ جو کیپٹن کے لیول کے maturity نظر آتی ہے وہ نظر بہت بڑا پلیئر ہے یار بہترین بلیئر ہے one of the greatest انشاءاللہ he will end his career as the greatest پاکستانی پلیئر شاید وہ دس ہزار ٹیسٹ میں رنز نہ بنا پائے بکوز ہم اس کو اتنے ٹیسٹ کھیلنے نہیں دینے والے آگے اگر آپ ایف ٹی پی چیک کریں لیکن پھر بھی اگر ہم overall impact کی بات کریں بابر پرہیپس be the most impactful batsman for پاکستان کرکٹ however مجھے نہیں لگتا کہ وہ maturity کا مظاہرہ بابر نے already show کیا ہے now he's in his late 20s now اب وہ بھی نہیں ہے کہ چلو یار بچہ ہے دو تین سال میں سیکھ جائے گا رزوان تو اب تیس کو touch کر رہے ہیں لیکن بہت ٹھیک ہے جی دینیات آ جاتی ہے تو سیٹ ہے اچھا یار گانہ نہیں سنا رہے یار بہت باتیں کرنی ہیں یار اچھی ریس لیتی ساری باتیں رہ جاتی ہیں تشنگی رہ جاتی ہے یار شو کے اختصام پر تو آج ہم کوئی classic classic نہیں چلا رہے یار خود سن لے گا میری طرف سے شو کے بعد ذرہ جب بات کرتے ہیں جلدی سے پہلے بات کرتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی ہم نے بات کر لی ہے صبح میں نے مختصراً بات کی تھی ہے یہ کوئی پھر ریپیٹ کرتے تھا جسٹن کیس باقی دفصیلات آپ پڑھنے گا ڈانلڈ ٹرم کیس کرنے والے سی این این پر انہیں ایک کیس فائل کر دی ہے حتیٰ کی حضرت کا دعویٰ کر دیا ہے چار سو ملین ڈالر مانگی ہے ڈانلڈ ٹرم نے سی این این سے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سی این این نے ان کے جو سیاسی ساکھ ہے اس کو نقصان پہچانے کی کوشش کی ہے بائی کمپیرنگ ہم کنٹینیویسلی وید ایڈالف ہٹلا کہ جی جرمن لیڈر ایڈالف ہٹلا آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں ایک نفرت کی علامت سمجھا جاتے ہیں یسی اس گوٹ ایڈالف ہٹلا جو نیو ناڈزی سکول آف تار جو رائٹ ونگ بہت زیادہ ایکسٹریمیس سوچ رکھنے والے نیشنلس قسم کے وہاں پہ لوگ ہیں جو وائٹ ٹرپ ایممیسٹ قسم کے جو ایک ٹپکا ہے ادھر وہ ہٹلر کو اچھا بھی مانتا ہے لیکن جنرل ہٹلر کی پسیپشن جو بہت نیگٹیو ہے نو بڈی وانس تو نو پولٹیکل لیڈر وانس تو افیلیئیڈ ہمسلویت ہٹلا دیا ہے سو ان کو بہت خصے میں جانلڈ ٹرم کے کیسے آپ نے جو ہے نا وہ مجھے کمپیر کیا آہ ویڈ آہ ویڈ اڈال فٹلر تو وہ سی این این پہ کیس کرنے والے چار سو ملین ڈالر کافی بڑا آماؤنٹ مانگ لیا ہے دیکھتے ہیں جی اب سی این این اس کو فائٹ کرے گا اس کیس کو جنہیں آپ لائبل سوٹ کہتے ہیں نا حتک عزت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ویسے تفصیل جو صبح میں نے بات کر لی تھی اب بات کرتے ہیں زیادہ کم کارڈیشن کے حوالے سے کم کارڈیشن نے اگری کیا ہے جب ان کیس یو ڈو نوٹ نو کم کارڈیشن امریکہ میں شو بس کی اگر ہم بات کریں اس میں بہت ایک مشہور نام ہے اور یہ ریالٹی شو سٹار ان کو کہا جاتا ہے سوشل آئیڈ کہا جاتا ہے اور ان کی پوری فیملی جو ہے بیسکلی وہ بڑی مشہور ہے وہ ان کی اپنی ایک پوری فیملی کا ایک جو ہے وہ شو ہوا کرتا تھا ایک ریالٹی شو ہوا کرتا تھا کیم کارڈیشن اور ان کی عجیب ذرا کمپلیکیٹڈ سی گیم ہے ان کے جو سوتیلے باپ تھے آہ کرس جینر جو کہ ایک امریکن ایتھلیٹ تھے مینک اللہ پہ گیمز میں انہوں نے میڈل جیتا تھا گولڈ میڈل جیتا تھا وہ ان کے اببو تھے بعد میں پھر ان کی امی بن گئی وہ سوتیلے اببو تھے پھر سوتیلی امی بن گئی وہ ان کے اببا جو تھے کارڈیشن وہ تو ان کے لائر بھی تھے نا وہ جی سیمسن کے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ زندگی تھی بٹ بار آل چلیں جی کمپلیکیٹڈ سے ان کو کیا فرق پڑھا بکاو شی میکس ایلوٹ او مانی سو ووڈ وڈ ہاپنی ہے شیس وڈ ایک رچیس اور شیس وڈ ایک موس پاپلر سوشل میڈیا سٹارز ان دے ورلڈ اور سوچیں کم کارڈیشن جس کے اگر میں غلطی پر نہ ہو انسٹاگرام پر کوئی تیس کروڑ سے زائد فالورز ہیں اس کے ایک پوسٹ کی اس کے ایک میسیج کی کیا ویلیو ہوتی ہے تو ہوا کچھ اس طرح کہ پچھلے سال مہی کے مہینے میں کم کارڈیشن نے جو ہے وہ ایک سٹوری لگائی اپنے انسٹاگرام پر and that story was about a crypto token یار اس crypto کے نام پر دنیا میں بڑا چونہ لگا ہے the story was about crypto token جس کا نام ای میکس تھا اور یہ بیسکلی ایتھریم میکس کے نام سے جو ہے یہ کوئن تھا now this has got nothing to do with the ethereum جو normal common ethereum well known ہے this is ethereum max emax جس کو کہا جاتا ہے and it's an alt coin اب یہ کانیا ہے alt coin مطلب یہ کہ وہ جو لیجر یوز کرتا ہے جو بلوکچین یوز کرتا ہے وہ ethereum کا کرتا ہے but it's an independent coin so بارال وہ ہم رہنے دیتے ہیں وہ کیا ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کیا نام ہے kim kardation نے اس کے حوالے سے ایک story پوسٹ کی اور اس story میں اس نے جو ہے نا وہ یہ بولا کہ are you guys into cryptos this is not a financial advice but sharing what my friends just told me about the ethereum max token a few minutes ago ethereum max burned 400 trillion tokens literally 50% of their admin wallet giving back to the entire emax community alright so انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے basically لوگوں کو urge کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جو ہے نا وہ خرید لو بلکہ انہوں نے indirectly لوگوں کو یہ بولا کہ یار اس میں game on ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جتنے یہ coins ہیں یہ tokens ہیں یہ جو bitcoins and all ان کے پیچھے کوئی underlying asset asset to ہوتا نہیں ہے یہ پوری کی پوری sentiments کی پیداوار ہوتی ہے یہ sentiments کی product ہے کوئی یہ value of exchange نہیں ہے کچھ نہیں ہے dark web میں چل رہا ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں else elvador والی وہ ساری but on reality actually یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک ہوا میں ایک ایک technology ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے basically indirectly urge کیا اپنے 300 million 400 million جتنے بھی followers ہیں کہ یار آپ نے اس coin کا نام سنا ہے یہ وہ افلانہ 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 اچھا انہوں نے جو hashtags وہاں پہ use کی ہیں میں اس میں آخر میں ایک چھوٹا سا hashtag use کیا ہے hash ad ad اس کا مطلب کہ یہ ایک اشتہار ہے یعنی she is actually paid to put this post this is what the social media influencers are all about a problem یہ ہوئی ہے کہ this tweet this sorry insta story has put kim condition in hot waters and she has agreed to pay 1.2 million dollars اقریباً ایک اشاریہ دو million dollars 12 لاکھ ڈالر انہوں نے pay کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے as a jurmana to security and exchange commission سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں i mean a lot of celebrities holiwood کی کتنی بڑی بڑی celebrities نے لوگوں کو اس کرپٹو کے چکر میں لگایا ہے ہوا یہ ہے that amerika میں securities and exchange commission جو ان کی main regulatory body ہے in corporates کی اس کا یہ rule ہے that اگر آپ کسی بھی کرپٹو asset کو promote کریں گے یا کریں گی تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا one that it is an ad two you have been paid to do this and third you even have to disclose the amount that you have been paid تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے یہ پیسے کی بنیاد پہ کیا گیا ایک tweet ہے یہ influencer model یہ ہی تو ہوتا ہے you don't actually use the product you have actually no plans of using that product but آپ لوگوں کو put اس طرح کرتے ہیں put up کہ you went through something pretty cool so اب ہوا یہ 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 ایمیکس جو ہے by the way just in case اگر آپ میں سے کسی نے یہ ایمیکس کیم کارڈیشن کی بات سن کے کسی بیچارے نے لے لیا ہوگا in may last year ابھی اس کی اگر اس نے سو ڈالر لگائے ہوں گے تو آج اس سو ڈالر کی value صرف ساڑھے چار ڈالر رہ چکی ہے that is the sort of crash that all these بکواس these crypto coins and alt coins and i don't know what coins ایک اور بھی a stable coin اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں اس کے لئے پے کیا گیا تو she's paying a hefty penalty and she has promised that she will not be promoting any crypto currency any coin or whatever for the next three years alright this is how strict the laws are in US about these marketing and stuff crypto what a scam man seriously چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے اور کیا سین ہے کہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ابھی ہمیں بریک کی جانے بڑھنا لیکن میں پہ دو مہینے کہہ رہا ہوں دو منٹ اور ہیں ڈلی سے اور میچے میں آپ لوگ دیکھ لیتا ہوں شارعی کے دوائی صاحب کہتے ہیں یار پلیئرز کی سیلف گرومنگ کا بھی کوئی سیشن ہوتا ہے this process should start at the club domestic cricket barber should groom on side lines یار میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی گرومنگ پہ کام ہوتا ہے اور مجھے یہ بڑی کنفرم کر کے بات بتائی گئی ہے ان لوگوں کی واقعی گرومنگ پہ کام ہوتا ہے لیکن شارعی صاحب جو پوائنٹ ہے جس طرح فیلڈنگ ہے فیلڈر وہ اچھا ہوگا جو فیلڈنگ اپنی اچھی کرنا چاہتا ہوگا جس کے دل میں یہ شوق ہی نہیں کہ مجھے فیلڈنگ نہیں کرنی ہا وہ کبھی اچھا فیلڈر نہیں مجھے سیلو گرومنگ اس کی بہتر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گرومنگ کروانا چاہتا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں وہ ہے ہی نہیں وہ سیشن ہوتے ہیں میں آپ بتا رہا ہوں سو میرا کہتی ہے سنان کہتے میرا سوال سندھ گورمنٹ سے ہے جب پوٹ ہول نہیں فیل کر سکتے ہو تو پروپر روٹ کیوں سکراب کر دیتے ہو بلکل جی ایسے ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد شیئرنگ سیم کومنٹری سیم ورس سورہ آزاب اور ریکمینڈنگ نوٹ چینجنگ لیڈی نیم پوسٹ میریج چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر اسرار نے کون سی سورہ آزاب کی آیت ہے کس آیت کو انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری یہ بھی بہت ہوتا ہے اکثر آٹ اوڈ کونٹیکس چیز لاغ جو بہت سارے میٹرز پہ لگا دی جاتی ہے جنید آہات کہتے ہیں شدید ٹرافک جیم ایٹ ٹینک چاک ملیر کینٹ ٹو موڈل کارانی گریویارڈ اس کا تعلق کیا اس ریڈ لائن کے ساتھ ہے جو ایک بس کی لائن جو شروع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی درخت بھی کار دیئے گئے کراچی میں اور کافی زیادہ لوگ پریشانی سے گزر رہے ہیں اندھی ایریا جوہور ملیر کینٹ والا ایریا جو ہے اور آپ کو پتہ ہے ملیر کینٹ والے لوگ یہ لوگ ویسی بڑے چہیتے لوگ ہوتے ہیں خاص عوام وہاں پہ رہتی ہے اور وہ اگر اس مشکل سے گزر رہے ہوں گے تو ہم پریٹی شور اس کا کوئی حل نکال لیا جائے گا شاروخ کہتی ہے میرے دو تین اس پہ کومنٹ سے ایک تو یہ ہے کہ ایک پورٹل کو لانچ کرنے کے لیے اچھا نمبر ون سیلاب کو آئے وے کتنا عرصہ ہو گیا دو مہینے میرے خیال سے ہو گئے اب یہ پورٹل جا کے یہ سب لانچنگ لانچنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں ہر پورٹل کو لانچ کرنے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں پتہ نہیں یہ تقریبات کیوں ہو رہی ہوتی ہیں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور دوسرا یہ جو پبلک میں بٹھا کے ان کو زلیل میں دکٹر عمر سیف بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور دکٹر عمر سیف پاکستان میں پتہ ہے کہ ان کو بہت چیتا قسم کا آئیٹی کا گرو اور کوئی بادشاہ سلامت بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے تو بھائی اس کی ایک چھوٹی موٹی پریزنٹیشن کر لیتے کچھ کر لیتے ان کو دکھا دیتے ایک میٹنگ میں لے جا کے چھوٹی سی بٹ پبلک کے سامنے عوام کے سامنے پھر مجھے پتہ چلا کہ ہم سب دکٹر یونس بٹ نے ان کا نام شو باز شریف کیوں رکھا تھا میں بس یہی کہنا چاہوں گا سلمان اصغر کہتے ہیں مہین علی کے کومنٹ پہ آپ خوش ہو جی اس پہ کافی بات ہو چکی ہے اس پہ مزید بات نہیں کرتے ہیں سلمان کازی کہتے ہیں مطلب پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئے دنیا میں آتے ہی میں نے بس یہ ہی کام کیا اس کے علاوہ بشیر کہتے ہیں اسحاق ڈار والا ٹاپک ابھی تک آپ موضوع بحث نہ لائے اس پہ بات کرتا ہی رہتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر لیکن خیر چلیں جی دکٹر فرا مجھتا کہتے ہیں اسلام علیکم after my wedding i was working at a place where my name played at the hospital room had my original name on it i still remember my father smile when he saw that i think our parents also deserve this we should not change our میں پلیز میں نے آپ سوال بھی پوچھ لیا یہ میں ری ٹوئٹ کر رہا ہوں مجھے آپ بتا دیجئے کہ جس طرح اس کو لنک کیا گیا ہے قرآن کی اس آیت کو جو اڈاپٹیڈ بچوں کے حوالے سے ہے اور وہ حدیث بھی اس میں قوٹ کی گئی ہے اس کا بیوی کا نام چینز کرنے سے کیا تعلق بن رہا ہے میں جان چاہت ہوں میں سیکھ نہ چاہت ہوں اتنے مزے سے مفتی صاحب نے پہلی دوسری لائن میں اس کو حرام قرار دے دیا قرآن میں سورہ آراف میں چیزوں کو حرام قرار دینے کے حوالے کھانے پینے چیزوں کے جو جو ڈان مین اس کے علاوہ عدیل بھائی کینٹ والوں میں ہم خوش ہو سکتے ہیں کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں کیا خوش ہو بلکل ہو یار ایسی کیا بات ہے اس کے علاوہ سیف علی جعفری کہتے ہیں ریزن چلیں بلکل میں یہ بھی آکے پڑھ لوں گا اس ساگڈار صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روپے کو دو سو روپے پہ لے کر آسکتے ہیں میں ابھی تک حیران ہوں کہ ہمارے ہاں جو دو تین پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو آتی ہے بلکہ دو سو سے بھی کم ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن کیا یہ بینکوں کو ٹائٹ کریں گے منی چینجرز کو ٹائٹ کرنے والے ہیں بکوز اگر اپنے ذر مبادلہ کے زخائر نکال کے ڈرین کرنے کا ارادہ ہے دولر کی ویلیو کو مفتا کے حوالے سے اور جو ڈار کے حوالے سے کہ ڈار یہ بول رہے ہیں یہ روپے اتنا نہیں اوپر ہونا چاہیے اور انٹروینشن ہونی چاہیے اس پہ مفتا اسمائل نے یہ بول دیا تھا کہ یہ کرنے کے لیے ہمارے پر ڈالر ہی نہیں ہے اچھا تو مفتا اسمائل کے نیور لائک مفتا سنائے جی ایک دو دفعہ مفتا کا سامنا ان سے کروایا گیا مریم کے ساتھ اور ان کو یہ بولا گیا تھا کہ جو یہ بولیں آپ کو نہیں کہنا ہے اور ان کی بات ماننی ہے ٹھیک ہے فائن مریم کو پچھ کیا جا رہا ہے ایس پرائیم منسٹیریل کانڈیڈیٹ جو ڈیرونومکس ہے اس کے دو تین اشیوز پہ مسئلے اٹھائے گا اور جس میں پی ڈنڈی ماردی پی پی ٹھیک ہے جس پہ مفتا نے ٹوئیٹ کر کہ یہ بولا ہے یہ جو اگر اگر یہ سٹیٹ بینک کو انفلوینس کر کے ڈالرز لے جا کے مارکٹ میں بیج کے روپیے کو پیچھے لے کر آ رہے ہیں دوبارہ آپ چھوڑیں گے کبھی کچھ دوبارہ ہوگا پھر دنوں بعد آپ منت ترلے کر رہے ہوں گے پیسے دے دو ہم کو کچھ اور پھر وہ آپ کو بولے گا کہ بس بہت مزاک ہو گیا کل مفتا اسمائل نے مرے موہ پہ چڑھا بہت مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے دیں میں پچیس سال سے آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہوں کتنی بڑی یہ اپنے اوپر ایک اپنے آپ کو امپلیکیٹ کیا ہے پاکستان کے اس اکنومک میس کے حوالے سے بھائی تیرا بھائی پچیس خدا کے لیے کوئی لانگ ڈرم پالیسی بنا کے ہم کو جو ہے نا اس آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد کرا دو لیکن ظاہر ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں تو مفتہ صاحب انہوں نے دو طریقوں پہ کام کرنا شروع کر دیا روپ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے ہر مہینے کم ہو رہی ہے ریپورٹ بھی آئی وی تھی جس میں جو عریبہ نے منظر کشی کی ہے جیسے کہ ٹریشر آرڈ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور یہ سب تھا ایون دو ایسی چل رہا تھا کمرے میں بہرحال آرڈ بینکوں کو بلایا گیا تھا اور ان کے جو ٹریشر آرڈ ہیں ان کی کافی سرزنش کی گئی ہے روپے کی گرتی بھی ویلیو سے انہوں نے جس طرح پروفیٹی رنگ کی کوشش کی ہے ان کو ٹائٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایکسپورٹرز ایمپورٹرز یہ ساری چیزیں کھیلی جا سکتی ہیں ایکسپورٹرز کو کہا جائے گا کہ لا کے ڈالر مارکٹ میں بیچو اور سپلائے بڑھاؤ اپنی جو تمہاری ایکسپورٹز پروسیڈز ہیں یہ کام کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کو ٹچ کرنا ہے تو اللہ حافظ ہے اس کے علاوہ انٹریس ریٹ یہ بھی ان کا بہت بڑا فیکٹر ہے اور انٹریس ریٹ میں مجھے بڑی حیرانی ہے کہ ہمارے میڈیا پر رینٹل کی کس طرح پرسنٹیج لو دکھائی ہے کس طرح انہوں نے ایک دو مہینے پش کر کے انٹریس ریٹ میں کمی کا اعلان ہے ان کا بکا لور انٹریس ریٹ اور منیپلی دولر ریٹ یہ is the cornerstone of Daronomics we know that Daronomics is already in action we did not have to wait for a month or two months and all it is in action from week zero and we know why because everyone seems to be in a hurry for what you are a better guess than I am I'm sure till then goodbye god bless Allah hafiz and Pakistan this is made iFM 107.4